تو یہ دیکھو پیارے بچے اس والے سوال کو اگر تم دیکھو گے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دو کوئلز ہیں ٹو کوئلز ہیں ٹھیک نا ہے اب سیلف انڈیکٹنس ان کا L1 اور L2 یہاں دیا ہوا ہے دو نو کوئلز پلیس کلوزڈ مطلب پاس پاس رکھے ہوئے ہیں ایفیکٹی فلکس ون کوئل کمپلیٹلی لنک ویدھا آدھر کوئل مطلب جتنا فلکس ون سے پاس مطلب ون سے نکل لائے ایک کا فلکس دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے جڑا ہوا ہے موچول انڈیکٹنس بیٹوین دیم ایسا نہیں ہے کہ تو موچول انڈیکٹنس جب دو کوئل پاس پاس رکھے ہوتے ہیں تو آئی ہو کیا پڑے ہوگے دو کوئل اگر پاس پاس رکھے ہوں گے تو فرمولہ پڑے ہوگے دی جارڈر ٹو کوئل یہ کوئل یہ کوئل فرسٹ ہے اور یہ جو کوئل ہے وہ بہت قریب ہے اس کے اور یہ کوئل کوئل ٹو ہے تو کوئل ون اور ٹو آپس میں جو ہے کوئل ون اور ٹو جو ہے آپس میں موچولی جو ہے سمجھ رکھا موچولی لینکٹ ہے اس سے فیڈ لائنے جتنی نکل لائیں ہیں اس سے ساری کی ساری اس سے آپس میں فیڈ لائنے جڑی ہوئی ہیں بات آرہا سمجھ میں تو جب موچول انڈیکٹنس مطلب اگر اس میں کرنٹ فلو کراؤگے تو یہ اس کا دوسرا والا اپوچ کرے گا تو یہ کتنا اپوچ کرے گا مطلب یہ کتنا اپوزیشن ہوگا اس کو موچول انڈیکٹنس مولے گے تو موچول انڈیکٹنس کی جو ویلو آتی ہے اس میں ایک کونسٹینٹ ہوتا ہے کونسٹینٹ کے اور سیلف انڈیکٹنس ایل ون اور ایل ٹو انڈر روٹ ٹک نا تو یہ جو ہے موچول انڈیکٹنس بیٹوین دے ٹو کوئل کا فارمولا ہوتا ہے ویر کی جو ویلو ہوتی ہے کونسٹینٹ ہے اگر فلکس ایک نے پروڈیوز کیا اور پورا کا پورا دوسرے سے لنک ہے تو کی کی ویلو میں ون لوں گا اگر کوئل بہت دور ہے ایک انڈیا میں رکھ دیئے اور ایک امریکہ میں رکھ دیئے تو نگلیجیول فلکس پاس ہوگا تو اس سمیں کی کی ویلو میں زیرو لوں گا تو اب یہ جو فرسٹ والا کیس ہے یہ والا کیس یہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے تو کیس فرسٹ ہے تو کی کی ویلو ون ہوں گا کیونکہ یہاں پہ کوششن میں دیا ہوا ہے کلوز لی ٹوگیدر اور کمپلیٹلی لنکڈیا ہے تو کی کی ویلو ون ہے تو موچوال انڈکٹینس یہاں سے ایل ون ایل ٹو انڈر روٹ بن جائے گا ٹھیک نا تو ایل ون کی ویلو ٹو اور یہاں سے ایٹ ملٹیپلائیڈ ویدر سکسٹین یہاں سے آ جائے گا انڈر روٹ تو یہاں جائے گا فور میلی ہینری آ جائے گا سیلف انڈکٹینس موچوال انڈکٹینس کی یونٹ سیم ہوتی ہے دیت اس فورت آپنا صحیح ہے